اور آپ کو بتا دیں خبردار میں ہم سب سے پہلے بات کر رہے ہیں کس طریقے سے پور رگرہ سچیف اور سانسد اب آرکے سنگھ کے بیان کی بات ہم کر رہے ہیں لیکن اس سے پہلے آپ کو بتا دیں آئیس آئی نے داؤد کا ٹھکانہ بدلا ہے بھارت یہ ڈوزیر دیکھ کر لیا فیصلہ کراچی سے داؤد کو مرری لے جا گیا اس وقت کی سب سے بڑی خبر خبر یہ آ رہی ہے کہ جو بھارت کا ڈوزیر تھا داؤد کی حساب سے داؤد کو لے کر اور پاکستان کی آئیس آئی نے اس کو آج تقریباً ڈھائی سے تین بجے کے بیچ میں مرری جو کی نورڈن پاکستان میں اتری پاکستان میں ہے جہاں پر آئیس آئی اور پاک آرمی کا ہائیڈ آؤٹ ہے وہاں پر شفٹ کیا ہے آج تک کی ایکسکلوسیف ریپورٹ ہے اس وقت کی داؤد کے اوپر جو بھارت کا ڈوزیر تھا اس کے بعد شفٹ کیا گیا ہے داؤد ابراہیم کو مرری میں مجید سنگھ اس وقت ہمارے ساتھ ہے مجید بہت بڑی خبر سیدھے طور پر یہ خبر آ رہی ہے کی جو آئیس آئی اور پاک آرمی کا ہائیڈ آؤٹ ہے وہاں پر شفٹ کر دیا گیا ہے دیکھیں نشاند بھارتی ایجنسیوں کے پاس اس بات کے پختہ جانکاری ہے کہ آج دھائی سے تین بجے کے بیچ کراچی کا جو ایڈرس داؤد ابراہیم کا جو کل تمام بھارتی ایر ٹیلیویجن چینلوں پر دکھائے گیا اس کے جو پتے دکھائے گئے اس کے بعد آج دھائی سے تین بجے کے بیچ آئیس آئی کی نگرانی میں سینہ کی بختربت گاڑی میں داؤد ابراہیم کو وہاں سے شفٹ کیا گیا ہے اور جانکاری کے مطابق جو قبائلی علاقہ ہے پاکستان کا پہاڑی علاقہ وہاں پر موری نام کی جگہ ہے جہاں پر پاکستانی سینہ کے اپنے کیمپ ہیں وہاں پر سینہ کی موجودگی ہے وہاں پر ایک سرکسد ہائیڈ آؤٹ میں داؤد ابراہیم کا پہنچا دیا گیا ہے اور اس کے پیچھے بڑی وجہ داؤد ابراہیم کا جو ایڈرس تھا داؤد ابراہیم کا جو پتا تھا اس کی جو پسٹ ہوئی تھی اور تمام بہترین ٹیلیویجن چینل پر وہ دکھایا گیا اور اس کے علاوہ بھارت نے اس کی پختہ جانکاری اس کے لئے دوزر تیار کیا تھا اس سے ڈر کر یہ کاروائی ہوئی ہے دھول جھوکنے کی ایک طرح سے بھارت کے آنکھوں میں اور دنیا کے سامنے دکھانے کی کہ بھارت جس بات کا دعویٰ کر رہا ہے اس میں دم نہیں ہے اور اسی لئے یہ کاروائی اس کاروائی کو انجام دیا گیا ہے ایک اور چیز میں آپ سے جانا چاہوں گا یعنی کی سیدھے سیدھے ایک اور ثبوت پاکستان آرمی اور آئی ایس آئی کے سنڈکشن کا بلکل یہ بات پہلے بھی جگ جائر رہی ہے لیکن اب پکتہ طور پر یہ بات صاف ہو گئی ہے کہ کس طرح سے سیدھے طور پر نشانت آئی ایس آئی اور پاکستانی سینہ کی مدد سے دعوت کو شرن ملتی رہی ہے چاہے کراچی کی بات کی جائے یا پھر آس پاس کے علاقوں میں جہاں بھی دعوت کو رکھا جاتا ہے لیکن اب سیدھے طور پر اس وقت جو آز دعوت کو صفٹ کیا گیا ہے وہ پاکستانی سینہ کا علاقہ ہے پاکستانی سینہ کی وہاں پر موجودگی ہے موری کا جو جگہ بتائی جا رہی ہے اور خفی ایجنسیوں کے بعد جو جانکاری پہنچی ہے اس کے مطابق سینہ کے سنڈکشن میں اور کراچی سے جب اس کو نکالا گیا اس وقت بھی پاکستانی سینہ کی بکتر بندگاڑی میں اس کو رکھا گیا اور وہاں سے سیدھے اس کو موری تک پہنچائے گیا تو سیدھے طور پر یہ بات صاف ہو گئی ہے کہ کس طرح سے پاکستانی سینہ اور آئی ایس آئی لگاتار دعوت کو سنڈکشن دیتی رہی ہے اور اب جبکہ بھارتی ایجنسیوں نے اس جھوٹ کو دنیا کے سامنے رکھا ہے ایک بار پھر سے پاکستانی سینہ اور آئی ایس آئی کی کوشش ہے کہ کس طرح سے اس بات کو جھٹلایا جائے دنیا کے سامنے کی پاکستان جو دعوت ابراہی میں ہے وہ کراچی میں نہیں ہے اس کی موجودگی پاکستان میں نہیں ہے مہتر شکریہ جان کرکلے آپ کا موری اپنے درچہ کو بتا دے وہی جگہ ہے جہاں پر کچھ دن پہلے فارمر آئی ایس آئی چیف آمد گل کی موت ہوئی تھی مرتی ہوئی تھی یہ وہی جگہ ہے اور پی اوکے میں آتا ہے موری